جیسے ابھی آخر میں نیت کے بارے میں کہاں مجھے ایک بات یاد آگئی ہمارے مداریس کے اندر عام مطن یہ ہوتا ہے مدرسوں میں بڑے مدرسوں میں کہ جب رمضان کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے تو مدرس میں پڑھنے والے طلبہ کے سامنے شروع میں تربیت باتیں ہوتی کہ میں سال کس طرح گزارنا ہے ہر جگہ یہ ہوتا ہے تو نجوہ العلماء لخنوں کے اندر رت مولانا علیمیہ صاحب نجوہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلبہ کے سامنے نیت کے بارے میں کہا کہ نیت سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ آدمی کی نیت سے آدمی کی زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے پھر ایک مثال دیکھ کر انہوں نے سمجھا وہ مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیت سے کتنا فرق ہوتا ہے کیک آدمی موسیقی ایک آدمی جو ہیں روزانہ صبح صبر اڑتا ہے تھوڑی سی ورجش کرتا ہے جن میں جا کر تھوڑے ہاتھ پہ رنچے نیچے کرتا ہے نیت کیا ہوتی ہے کہ میں پہلوان بن جاؤں تو چند سالوں کے بعد وہ پہلوان بن جاتا ہے حالانکہ کام کتنا چوبیس گھنٹے میں بعض لوگ تو جیسے پرانے ہوتے ہیں آج کل یہ نئی فیشن نکلی جن کی ورنہ پہلے تو کیا پندرہ بیس میں صبح اٹھے تھوڑا چلنا ہو گیا تھوڑے ہاتھ پہ رنچے نیچے کر لی تو روزانہ کے پندرہ بیس میٹ کا عمل لیکن نیت جو ہے پہلوان بننے کی ہے تو کچھ وقت تک کے بعد وہ پہلوان بن جاتا ہے اور اس کے بالمقامے ایک کولی ہوتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے اور وہ آدمی صبح اٹھ کر تھوڑا سا معمولی بسن اٹھاتا اور یہ پورا دن اس سے کئی زیادہ وزن ڈھوتا ہے اپنے اوپر اس کے باوجود پوری زندگی گزر جاتی ہے پہلوان نہیں بنتا اس لئے کہ نیت نہیں ہے اور نیت جب تک اور حضرت معلومی صاحب اور حمطل علیہ بھی فرمایا کرتے تھے ایک تو ہوتی ہے اچھی نیت ایک ہوتی ہے بری نیت اور ایک جس کو بولتے بے نیت کچھ نیت ہی نہیں جیسے آج کل ہمارا ہوتا ہے تو کہاں یہ بے نیتی یہ بد نیتی سے بھی زیادہ بری ہے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا لارہے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا خواہ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تو یہ تو آدم اس کو اپنا مقصد ہی پتہ نہیں لہذا نیت تو ہماری عبیر سے ہو بلکہ ہر دین کی مجلس میں ہو بلکہ دین کے ہر کام میں ہماری نیت ہو تو نیت کی وجہ سے بازن مرتبہ دنیا کا کام ہوتا ہے اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ جو حضرت ثانوی کے خلیفہ ہے حضرت نے عجیب و غریب بات لکھی کہ جب بھی میں اپنے گھر جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں کھیلتے ہوتے بچوں سے محبت ہر ایک ہوتی ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو جب بھی میں گھر میں جاتا ہوں تو بچے سامنے آتے پوتے وغیرہ تو میں اٹھاتا نہیں اپنے نیت کرتا ہوں کہ اللہ تیرے نبی علیہ السلام چھوٹے بچوں سے محبت کرتے لہذا میں بھی محبت کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں یہ کہ اکر اٹھا لیتا ہوں تو محبت کی محبت بھی ہو جاتی اور اتباع رسول بھی ہو جاتا ہے اس لئے سب ہم سب ساتھی اس بات کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ دین کی بات کو طلب کے ساتھ عدب کے ساتھ توجہ کے ساتھ احترام کے ساتھ سنیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی فکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ پورے عالم میں دین اپنی صحیح حقیقت اور صحیح شکل کے ساتھ کس طرح پہنچ جاوے اس کی محنت کریں گے دروشے پڑھ لوں اللہم صلی اللہ علیہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ونلا إلہ إلا اللہ وحده لا شريک له ولا نذیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشہد ونسیدنا ونبينا وشفیعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللہِ أَمْوَاتا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَقَالَ تَعَالَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہِ أَمْوَاتا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشُعُونَ وَقَالَ تَعَالَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرَحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَقَالَ النَّبِيُّ سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَبْزَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانِ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مہترم بزرگو دوستو یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ ہم اس کو ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کر یاد رکھتے ہیں حالانکہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً پچاس سال کے بعد پیش آیا ہے اور آپ علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں ہی اپنے وقت میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کر دیتا اور اللہ کے نزدیک جیسے ابھی جو میں ناخیل میں حدیث پڑھی اس حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے شہر اللہ المحرم تو اللہ رب العزت کے نزدیک تو اس کی وقعات یعنی شروع سے ہیں اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں جب حضرت نبی علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا ہے اللہ کی نافرمانی کی بنیان پر اللہ کے نبی علیہ السلام جو زمانے کے نبی تھے نو علیہ السلام ان کو تکلیف دینے کی بنیان پر نو علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا لا تضرع الارض من الكافرین دیارہ اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی مت چھوڑنا تو اللہ نے جو عذاب بھیجا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب جو ہے دس رجب کو شروع ہوا یہ عذاب دس رجب کو شروع ہوا اور نو علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے دس رجب کو کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی نو علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو لے کر چلنے لگی اور چھے مہینے تک یہ عذاب رہا ہے نو علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو زمین پر پیر رکھنے کب ملا چھے مہینے کے بعد دس محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جو ہے جودی پہار پر اترو وہاں پر نو علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اترے ہیں رت موسیٰ علیہ نبینا وآلہیم السلام ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو ہے فیرون کے ظلم سے جو نجات دی ہے وہ دس محرم الحرام کو دی اسی طرح کئی واقعات ہیں کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے ہیں لیکن ہم نے صرف ایک واقعہ کو یاد رکھا اور بقیہ واقعات کو اور بقیہ چیزوں کو اس کی برکتوں کو اس کی فضیلتوں کو بھلا دیا بلکہ بھلا نہیں دیا بلکہ پتا ہی نہیں ہے میں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو جو کچھ سکھنے مل گیا سکھ کر مستقنی سمجھ لیا ایک بات ہے اور قیامت تک کے لیے بات ہے جب تک آدمی اپنے آپ کو اہل علم علماء کی صحبت میں نہیں رکھے گا کس وقت یہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا احساس نہیں ہوگا علماء کی صحبت اس لیے کہ علم یہ اللہ کی صفت ہے علماء یہ اللہ کی صفت ہے اللہ اپنی صفت ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا ہے اس لیے آپ بہت سی مرطا آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے تو دیکھا ہے اچھے خاصے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں اچھا خاصا دندار گھرانا ہوتا ہے اس گھرانے کے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بیجتے ہیں کچھ وقت تک ابت واپس آجاتا نہیں پڑھنا تو میں کہتا ہوں بعض ساتھی ہمارے پاس آتا ہوں کہتے ہیں کہ ملزا کچھ یہ کرو وہ کرو ایک مرطا میں ایک ساتھی ہمارے پاس ہے بہت یعنی مدان قسم کے ساتھی تھی میں نے ان سے کہا جا کر دو رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے توبہ کرو ہو سکتا ہے کسی اہل علم کی تم نے توہین کی ہو اس لیے کہ جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے اگر اللہ کو یہ بات بری لگ گئی تو جو آدمی اہل علم کی توہین کرتا ہے اللہ سات سات نسلوں تک علم کو چھن لیتا ہے اور اگر اس کی تقدیر کی بنیاد پر علم مل بھی گیا علم تو کہاں سے کہیں اگر وہ معلومات اس کو مل گئی تو اللہ اس کو عمل سے محروم کر دیتا ہے جو اور زیادہ پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے خیر تو دین کیا ہے اس میں محروم الحرام کے مہینے کی کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں علماء سے پوچھنی چاہیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں بلکہ شریعت متحرام ہے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے دس محروم الحرام کا روزہ اس امت پر فرض تھا اس امت پر عاشرہ کے دین کا روزہ فرض تھا جب اللہ نے رمضان کے مہینوں کا روزہ فرض کیا تو عاشرہ کے دین کا جو روزہ تھا اللہ نے اس کو منصوب کر دیا اب یہ روزہ سنت ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور جب آپ علیہ السلام وقتہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا وہ بھی جو ہے اس دن میں روزہ رکھتے ہیں تو حرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہود کے علماء نے یوں کہا کہ یہ مدین ہے جس دن میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات دی تھی جہادہ اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں یہود اپنی اگلی نسل پر اللہ کا ایک انعام تھا جس کے شکرانے کے اندر جو ہے کئی سالوں کے بعد بھی روزوں کا احتمام کر رہے ہیں آج امت مسلمہ اتنی گری ہے اتنی گری ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کو روزہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اگر روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ کے زیادہ حق دار تو ہم ہیں ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے اگر آپ نے فرمایا خالف اليہود یہود کی مخالفت کرو یہود اگر دس کو رکھتے ہیں تو ہم نو اور دس کو رکھیں گے ہم نو اور دس کو رکھیں گے بلکہ امام نووی نے حدیث لکھیے کہ آپ علیہ السلام میں یہ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نووی کا بھی روزہ رکھوں گا اور یا تعقید کے ساتھ کہا کہ ضرور بھی ضرور میں نووی کا روزہ رکھوں گا اس دن میں روزے کی فضلت ہے لیکن جو کام کرنے کے تھے اس کو چھوڑ دیا تو آدمی نہ کرنے کے کام میں لگ گیا روزہ رکھنا سنت ہے روزہ رکھنا سنت ہے اور شیطان جانتا ہے کہ ایک سنت سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے سنت کا ہمیں حساس نہیں ہے کہ سنت کیا چیز ہوتی ہے سنت کا ہمیں حساس نہیں کہ سنت کیا چیز ہوتی ہے حاج انداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے میں آپ کو بتاؤں سنت کتنی بڑی چیز ہے مسجد حرام میں تشریف فرماتے اس لئے کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ مکہ مکرنمہ تو ان کے خلیفہ جوتے وہ بھی وہی پڑھتے انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو آدمی دو رکار اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ غیر اللہ کا خیال بھی نہ ہوئے اللہ کے علاوہ کی طرف اس کا ذہن نہ جاوے اس طریقے سے دو رکار نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہے تنہوں نے سوچا حرم پاک میں بیٹھا ہوا ہوں اور باوزو بھی ہوں چلو دو رکار پڑھ لیتا ہوں کھڑے ہوئے اور دو رکار نماز پڑھی دو رکار مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سلام فرق الحمدللہ چلو اللہ نے توفیق دے دی پھر جو وہی پر سو گئے آرام کیا تو خواب میں دیکھا ایک خوبصورت باندھی ہے بہترین لباس پہنا ہوا ہے زیورا سے جو ہے اس کی زیرت ٹپک رہی ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے وہ آنکھوں سے اندھی تھی بیدار ہوئے بیدار ہونے کے بعد سی جو ہے حاجی صاحب کے پاس تشریف لائے حاجی عمدللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے کے پاس اور آنکر کا حضرت میری یہ خواب دیکھا ہے جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہمارے بڑے ہمارے جو ہے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور آج ہم کیا کرتے ہیں اگر بچہ بھی پیدا ہو تو نام کہاں سے ڈھنڈیں گے انٹرنیٹ پر سلیں گے علماء کی ضرورت ہی نہیں رہی اسی لیے آج ہم جو ہے سارا ہمارا ہم نے دین کو بھی جو وارسو فیس بک پر دیا ہے میں کہتا ہوں وارسو فیس بک پر جو معلومات فوروڈ ہوتی ہے علم فوروڈ نہیں ہوتا علم تو سینے سے سینے پر منتقل ہوتا ہے اس لیے یہ تو نور ہے یہ تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے ملتا ہے سیدھے گئے اور کہا حاجی صاحب میں ایسا خواب دکھا ہے حاجی صاحب نے مراقبہ کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر کہا اچھا تم نے کوئی عمل کیا بھی سونے سے پہلے کہاں جی حضرت دو رکعت میں نے نماز پڑھی تھی اس حدیث کی بنیاد پر لہذا میں نے نماز پڑھی کہ اچھا نماز میں کچھ کیا تھا کس طرح نماز پڑھی تو ساتھی نے یہ کہا حضرت میں نے نماز یہ نماز پڑھنے کے لئے جب یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان نہ جاؤے تو میں نے آنکھیں بند کر کیلئے سکون کے ساتھ نماز پڑھی حضرت نے کہا بھائی یہ آنکھیں بند کرنا سنت کے خلاف ہے تم نے اپنی نماز بھی اتنی کمی پیدا کر دی ایک سنت کی وجہ سے نماز میں اتنا نقص پیدا ہو گیا اسی لئے رشیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کا سنت کا اتنا احتمام تھا رشیخ علیہ رحمت اللہ علیہ سنت کا اتنا احتمام کرتے تھے کہ لکھائیں کتابوں میں حضرت پوری رات کھڑے ہو کر نماز کا احتمام کرتے تحجد میں پران پڑا کرتے تھے پھر ویترہ پڑھنے کے بعد جب پوری رات تھکتے تھے ہمارے لئے نہیں کہ فوراں دو رکعت نماز پڑھی پوری رات جب تھکتے تھے تو تین رکعت ویترہ پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے تو خادموں نے کہا حضرت جب پوری رات کے لئے کھڑے ہو جاتے ہو دو رکعت کے لئے کیوں بیٹھ جاتے ہو اس لئے کہ دو رکعت میں بیٹھ کر پڑھوں گے آدھا سواب ملے گا تو انہوں نے کہا حضرت حاجی صاحب جو حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام تو اسلام ویتر کے بعد دو رکعت نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے فورا نہیں کہا حضرت لیکن آدھا سواب ملتا ہے تو حضرت شیخ علیہ نے فرمایا ہمیں تو بندگی سے مطلب ہم سواب و عذاب کیا جانے ہمیں تو بندگی سے مطلب ہم سواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا سواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ سواب کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباع ہو تو میرے بھائیوں ہمیں یہ دیکھنا ہے ان دنوں میں میرے نبی علیہ السلام نے کیا عمل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ فرما کر گئے ہیں افضل السیام تمام روزوں میں رمضان کے مہینے کے روزے کو چھوڑ کر سب سے اگر فضیلت والا روزہ ہو تو محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے اور جب محرم کی دسوی تاریخ کو آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی میں تقوی پیدا ہوتا ہے جب آدمی روزے کے اندر مشغول ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو دین سے اس کا کوئی لگاؤ نہ ہو دین سے اس کی کوئی نسبت نہ ہو اللہ روزے کی برکت سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے فید دوسرا اس دین میں دس محرم الحرام میں بہی مجمع بڑھ رہا ہے پیچھے بیٹھنے کی بہت نہیں آگیا کہا جاؤ فید دس محرم الحرام کو ایک اور فضلت ایک حدیث میں ہے ہمارے تو محرم الحرام میں جاتے کہتے غم کا مہینہ ہے کس بات کا غم امام حسین کی شہادت کا وہ تو خوش ہو کر گئے تھے میں آپ کو جو ہے چند لفظوں میں آپ کو پرا واقعہ بتا دوں گا اور اس پیچھے یہ ہے امام حسین نے اپنی جان کی قربانی کیوں دی مقصد کیا ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑو ساتھ میں اس کے مقصد کو دیکھو دوسری فضلت کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من وسع علی نفسی و اہلی من وسع علی نفسی و اہلی یوم عشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی جو آدمی اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر آشورا کے دین دس محرم الحرام کے دین وسعط کرتا ہے خرچہ کرنے میں وسعط کرتا ہے لیکن کتنی وسعط اپنی گنجائش کے بخدر کرزہ لینے کا نہیں کہا دوسری طرح ترہ کے جو ہے نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کا نہیں کہا جو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر جو ہے آشورا کے دین وسعط کرتا ہے وسع اللہ علیہ اللہ رب الزت اس پر جو سائرہ سنتی پورا سال اس پر وسعط کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرما رہے کہ اس دین میں جو ہے اپنے گھر والوں پر وسعط کرو اپنے گھر والوں پر خرچہ بڑا دو اپنے گھر میں اچھی چیز پکاؤ اور میں یوں کہوں کہ یہ تو غم کا دین ہے اس دین میں کچھ مت کرو یہ یہود کی مخالفت ہوئی یا نبی کی مخالفت ہوئی دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر اس مہینے میں جہاں لوگ جس واقعے کے ذریعے سے اس مہینے کو یاد کرتے ہیں یہ واقعہ کیوں پیش آیا جب حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ کی سن ہجری پینتیس میں شہادت ہو گئی شہید ہو گئے شہادت کا لفظہ ہے تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں ہم شہادت کے نام پر ماتم کرتے ہیں ہم شہادت کے نام پر روتے ہیں امام حسین تو شہید تو بہت سارے ہوئے ہیں امام حسین سے محبت یہ اہلِ بیعت کے فرد ہیں ان سے محبت ایمان کا تقاضہ ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے دو بیٹے ہیں من احببہما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے فمن احببہما فقد احببنی جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ومن احببنی فاحببہ اللہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے ومن احببہ اللہ نخلہ الجنہ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں صرف ایمان والا جائے گا تو گویا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ گویا ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن شہادت جہاں امام حسین کی ہوئی ہے وہی شہادت حرت حسن کی بھی ہوئی ہے وہاں پر شہادت حرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم کی بھی ہوئی ہے وہاں پر شہادت عثمان زنرین کی ہوئی ہے وہاں پر شہادت عمر فاروق کی بھی ہوئی ہے بلکہ ایک صحابی تو ایسے شہید ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت پر اپنے غم کو اس طرح ظاہر کیا ہے سینہ پیٹ کر نہیں رو کر نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے غم کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت پر ان کی جنازے کی نماز ستر مرتبہ پڑی ہے اور یوں کہا ہے یہ تو سیدہ شہنہ ہے شہیدوں کے سردار ہے جن کے شہید ہونے پر جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا حضرت وحشی جب اسلام لائے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وحشی تم میرے سامنے مت بیٹھو میرے پیچھے بیٹھو اس لیے کہ تمہیں دیکھتا ہوں میرے چچا یاد آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے چچا کی جب شہالت ہوئی ہیں تو یہاں تو عمل یہ ہے آنکھوں سے آسوب رہے ہیں یہ تو دل کے نرمی کے علامت ہے لیکن عمل کیا کیا ہے نمازوں کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچوایا ہے اور آج میرا حال یہ ہو گیا ہے امام حسین کے نام پر میں جو ہے شہادت کو یاد تو کرتا ہوں لیکن اس دین کی نمازیں اس دین کے ذکر و عذکار اس دین کی تلاوت اس دین دروش شریف اس دین اللہ کا تسکنہ نبی کا تسکنہ یہ سب مجھ سے فوت ہو جاتا ہے یہ کیسی محبت ہے شہید ہونے کے در پر ہیں اس کے باوجود نمازیں نہیں چھوٹی شہید ہونے اس کے درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ بس موت نزدیک ہے اس کے باوجود نمازیں نہیں چھوٹی اور میرا حال یہ ہے کہ میں انہی کے نام پر نمازوں کو چھوڑ رہا ہوں دین کو سمجھو اس لیے کہ شیطان باز مرتبہ دین کی شکل میں آدمی کو گمراہ کرتا ہے دین کی شکل میں آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے جس کی مثال میں عام مطم یہ لیا کرتا ہوں کہ جیسے پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ کیا مستحب ہیں اچھی چیزیں پہلی صف کے فضائر ہیں اب فضلت کو سننے کے بعد ایک آدمی صف میں کھڑا ہے سب پوری تیار ہو گئی ہے دو آدمیوں کے درمیہ میں تھوڑی سے جگہ ہے اب یہ فضلت کو حاصل کرنے کے لیے پہلی صف میں چلا گیا تو ایک مستحب عمل کے لیے پہلی صف میں تو گیا یہ جگہ تھوڑی ہے اب ادھر والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ادھر والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو گیا ایک مستحب عمل کے لیے مومن کو تکلیف دے رہا ہے اور مسلمان کبھی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا اس لئے کہ حرام ہے تو گیا ایک مستحب عمل کے لیے حرام کام کو کر رہا ہے کہاں پر؟ مسجد کے اندر حالت نماز کے اندر کر رہا ہے تو شیطان باز مرتبہ دین کی شکلوں میں جو ہے اس لئے کہتا ہوں میں کہ علماء کے پاس بیٹھو پتا چلے گا کونسا دین ہے اور کونسا سی دین تک شکل ہے خیر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو اتسان حضرت 35 میں شہادت ہو گئی بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنے اور پانچ سال تک ان کی خلافت چلی سن حیدی چالیس میں یہ بھی شہید ہو گئے پھر اس کے بعد امام حسن خلیفہ بنے چھے مہینے تک ان کی خلافت رہی پھر انہوں نے امت کی مسلحت کے خاطر امت کے فائدے کے خاطر اپنا یہ منصب اور اپنا یہ عہدہ جو ہے امیر معاویہ کو دے دیا اور سن حجری اکتالیس میں امیر معاویہ کہ اب میں جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنی امارت کے ابتدائی دور میں امت کے حالات کو جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بات کسی کو جو ہے پہلے سے خلیفہ بنا دوں اگر میں ویسے ہی چلا گیا اور کوئی امیر اور کوئی خلیفہ نہیں ہوگا تو امت میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا دوسرے اس کا فائدہ اٹھا لیں گے اس لئے تعمیر معاویہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے جملہ کہا تھا انی ارہب ان ادع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعدی قد دعنی لا راعی لہا کہ میں اس بات سے ڈڑتا ہوں کہ کہیں میں چلا جاؤں دنیا سے اور امت محمدیہ کو اس حال میں چھوڑ دو کہ بکریوں کا ریول ہو جس کو کوئی چرانے والا نہ ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد جو ہے کوئی خلیفہ بن جاوے اب بہت سو کی رائے جو ہیں ارس پلس میں رہنے والوں کی بیٹھنے والوں کی اور اکثروں کی رائے جو ہے اس وقت تشام میں تھے امیر معاویہ تو لوگوں نے یہ رائے دی کہ یزید کو بنا دو یہ صحابی رسول ہے ان کا درجہ اتنا بڑا ہے یہ یوں کہا گیا کہ امیر معاویہ سے کہو معاویہ ابن ابی سفیان سے کہو کہ قرآن جب اترے تو اس کی وحیع لکھا کرے اس لئے کہ یہ امین ہے امانتدار ہے یہ تو خیانت کرنے والے نہیں تھے تو لہذا انہوں نے لوگوں سے مشورہ لینا شروع کیا کہ کیا میرے بعد یزید کو بناوں یا نہ بناوں شام والے اس پر متفق ہو گئے کوفہ والے ہو گئے بسرہ والے ہو گئے سب ہونے لگے ان پانچ لوگوں نے کھل کر مخالفت کر لی بعض میں پانچ لکھا ہے بعض میں چار لکھا ہے ایک تو امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور پانچوے جو باز کہتے ہیں یہ پانچوے تھے باز کہتے ہیں نہیں یہ عبدالحمان ابن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ پانچ تیری مخالفت کر رہے ہیں اس میں ایک حسین ابن علی بھی ہے اگر وہ تیرے سامنے آوے اور تیری مخالفت کر رہے ہیں اگر تو خلیفہ بن گیا ہوں تو ایک بات کی تجھے خصوصیت کے ساتھ تعقید کر رہا ہوں حسین ابن علی کو مت چھڑنا یہ نمازہ رسول ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے چہرے پر جو ہے بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بہت سارے فضائل گنوائے ہیں بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے سیدہ شبابی حلی الجنہ یہ دونوں بھائی جنت کے جمانوں کے سردار ہیں یعنی کب ہوں گے جب جنت میں یعنی یہ دونوں جنت ہی ہے تو ان کا جو مخالف ہوگا وہ کہاں چلا جائے گا یہ تعقید کی پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہیں حضرت امیر معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا رجب کا مہینہ تا سن ہجری ساٹھ میں ان کا انتقال ہوا یزید خلیفہ بن گیا خلیفہ بننے کے بعد جو ہیں اس نے جو ہیں یہ پیغام بیجا مدنہ منورہ میں اس وقت مدنہ منورہ کا جو ہیں گورنر جو تھے عطبہ ابن ولید ابن عبی صفیان تھے ان سے کہا کہ دیکھو میری طرف سے حسن ابن علی ہے عبداللہ ابن زبیر ہے عبداللہ ابن عمر ہے ان لوگوں سے بے طرف سے خلافت کی بیعت لے لو کہ یزید کو خلیفہ مان لو حسن ابن علی کو بلایا گیا لیکن رات کے وقت اندھیرے میں بلایا اور یہ کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے یزید خلیفہ بن چکا ہے اس کی طرف سے بیعت کا مجھے حکمہ ہوا ہے لہذا آپ بیعت کر لو حسن ابن علی نے حکمتاً یوں کہا کہ دیکھو یہ تو رات کا اندھیرے کا مسئلہ ہے دین میں اجالے میں سب کے بیچ میں دیکھیں گے یہ وعدہ نہیں کیا یہ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا دیکھیں گے مکمل صاف نہیں کہا لیکن کہ ٹھیک ہے اس لئے کہ ولید یہ بڑے نرم تھے پاس میں مروان بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ابھی کے ابھی بیعت لے لو ورنہ یہ ابھی چھوٹ گئے تو پھر کبھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے تو جو ہے عطبہ ابن ولید نے یوں کہا اگر نہ آوے تو کوئی حرج نہیں میں کھاموں گا اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اس لئے کہ سامنے حسین ابن علی ہے لیکن امام حسین جب گھر پر آئے اپنے گھر والوں سے کا تیاری کر اور سامان لے کر جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ رات و رات محمد ابن حنفیہ نے عبداللہ ابن عمر نے سب نے ان کو سمجھایا کہ آپ مجھ جاؤ حسین ابن علی کا ایک ہی مقصد تا یزید نا اہل ہے یزید خلافت کا مستحق نہیں ہے خود اپنا مطالبہ نہیں کر رہے ایمان والا خود اہدہ مانگتا نہیں ہے ایمان والا خود اہدہ مانگتا نہیں ہے خود کا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے خلیفہ بناو لیکن یزید اس کا مستحق نہیں ہے اور نا اہل کے ہاتھ میں یہ تو وہ امت ہے جس امت کے لئے صحابہ اکلام نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے یہ وہ امت ہے جس کے خاطر صحابہ کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں یہ وہ امت ہے جس کے خاطر صحابہ کے بچے یتیم ہوئے ہیں یہ وہ امت ہے جس کے خاطر سید شہدہ حرد حمزہ نے اپنے بدن کے ایک ایک عزوہ کو الگ کیا ہے یہ وہ امت ہے جس کے خاطر میری ماں حرد فاطمت الزہرہ نے فاقہ برداش کی ہے یہ وہ امت ہے جس کے خاطر ہم بچپن میں بیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مل بنایا کرتے تھے یہ وہ امت ہے جس کے خاطر نبی کریم علیہ السلام کے غزب احد میں دندار مبارک شہید ہوئے ہیں یہ وہ امت جو کھون اور پسینوں سے تیار ہوئی ہو جس کے خاطر جس کو تیار کرنے میں اتنی قربانیاں لگی ہو جس کے خاطر اتنا کھون بہایا گیا ہو جس کے خاطر رات اور دین کی تکلیفوں کو ورداشت کیا گیا ہو گھروں میں بچے بھوکے رہے ہو عورتیں بیوا ہوئی ہو بچے یتیم ہوئے ہو جب جا کر یہ امت تیار ہوئی ہے اس امت کو میں کسی نااہل کے ہاتھ میں سوپنے نہیں دوں گا افسوس حسین ابن علی تو یوں کہہ رہے ہیں کہ امت کو نااہل کے ہاتھ میں نہیں سوپوں گا ہم نے آج ہمارا دین نااہلوں کے ہاتھ میں سوپ دیا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا کافلہ کیوں لٹا ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوئے ہیں اس کا غم ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو میرے گھر میں سے نماز کے جنازے نکل رہے ہیں میرے گھر میں سے سنت کے جنازے نکل رہے ہیں میرے گھر میں سے دین کے جنازے نکل رہے ہیں میرے گھر میں ٹی وی اور ٹیلی ویزن اور انٹنڈیٹ کے ذریعے سے فہاشر اور یعنیت آ رہی ہے اس پر مجھے کوئی غم نہیں ہے میرا جوان بچہ نمازوں کو ضائع کر رہا ہے مجھے اس پر کوئی غم نہیں ہے میری بیوی نمازوں کو چھوڑ رہی ہے میری جوان بیٹی بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے میرے بھائیو اگر اللہ رب العزت نے قل قیامت کے میدان میں خلا کیا اور سامنے امام حسین ہی آگئے امام حسین ہی یہ کہہ دیا میں نے تمہیں کب کہا تھا تم نے میرا نام لے کر بازاروں میں اپنی جوان بہو بیٹی کو بے پردہ لے کر خلا کر دیا میں نے تمہیں کب کہا تھا تم نے میرے نام پر مبارک دن کی نمازوں کو ضائع کر دیا کل قیامت کے میدان میں اگر انہی نے ہمارا گریبان پکڑ دیا پھر اور کونسا سہارہ آگا جو ہمیں جنت میں جا کر چھوڑ دے گا دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے ماتم اپنے گھروں سے جنازے دین کے نکل رہے ہیں نمازوں کے نکل رہے ہیں جوانوں کے چہروں پر سے سنتیں ہٹ رہی ہیں لباس شریعت اور سنت کا ہٹ کر یہودیت اور نصرانیت کا آ رہا ہے وضع میں تم نصارات و تمدن میں ہنود یہ کیسا مسلمہ جس کو دیکھ کے شرمائی یہود آج میرا حال یہ ہو گیا ہے مجھے زیادہ غم اس پر کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین نے جو شہادت اپنائی ہے امام حسین نے جو شہادت کو اختیار کیا ہے وہ دین کے خاطر کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکی زادین امت میں زندہ رہے دنیا میں باقی رہے دنیا میں اس کا دوام ہو آج وہی دین میرے گھر سے نکلا جا رہا ہے اور میں اس پر ماتم نہیں کرنا ماتم جس چیز پر کرنا تھا اس پر نہ کیا اور جس پر نہیں کرنا تھا وہاں شروع کر دیا مکہ مکرمہ پہنچے 26-27 تاریخ کو رجب کی وہاں سے نکلے اور چار شابان کو جمعیرات کی رات کو جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ گئے وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ والوں کی خرص شروع ہو گئے کہ کوفہ میں آ جاؤ آپ یہاں آ جاؤ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے بیعت کرنے کے بعد ہم خلافت کو مستحکم کریں گے بہت سے صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کوفہ مت جانا آپ کے والد حرت علی کے ساتھ بھی کوفہ والوں نے گدہ رکھی ہے آپ کے بڑے بھائی حرت حسن کو بھی انہوں نے تنہا چھوڑا ہوا لیا تم کوفہ مت جانا امام حسین نے یوں سوچا کہ چلو وہ قربان تو ہمارے والد اور بھائی لے دی ہے اگر میں یہاں پر آرام سے بیٹھا رہا تو میرے نانا کی امت کا کیا ہوگا وہاں تو امت کی فکر ہے اور آج افسوس مجھے اپنی ذات کی بھی فکر نہیں ہے قرآن مقدس کہتا ہے ان لوگوں کی ترمت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا جس کی پانداش میں اللہ رب العزت نے خود ان کو ان کی ذات سے بھلا دیا آج ہم اللہ کو بھل گئے تو آج ہم نے بھی اپنے نفع نقصان کو بھلا دیا کیسا؟ اس کی مثال ظاہری دیتا ہوں دکان پر بیٹھ کر نماز کے جو ہے ہمیں فرصت نہیں ہے دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے تلاوت کی فرصت نہیں ہے جب اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ہم کو ایسا بھلایا کہ کماتے ہم ہیں گھر والے گرم کھاتے میں دکان پر بیٹھ کر تھنڈا کھا رہا ہوں اپنی ذات سے بھی بھل گیا قرآن کہتا ہے اولائکہم الفاسقون یہ لوگ فاسق ہے اور وہاں حال یہ تھا امت کی حفاظت جب کفا والوں کی خلص زیادہ شروع ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو جو ہے جو اپنی رشتدار تھے اپنے بھائی تھے ان کو جو ہے کفا جو ہے حالات کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ پہلے جا کر کفا کے حالات دیکھ کراؤ کفا کے حالات کیا ہے یہ حکمت ہے دین کا کام کرنے کے لیے پہلے حالات کو دیکھا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے بدنہ منورہ جب تشریف لے گئے ایک سال پہلے مسامی بن عمر گئے سیرت سے اپنے آپ کو جوڑو اپنے آپ کو سیرت سے جوڑو مسلم ابن عقیل وہاں گئے تو لوگ جو ہے جھوک در جھوک ٹولے کے ٹولے ان سے بیعت ہونے کے لیے آگئے اور تقریباً اٹھارہ بیس ہزار آدمی نے شروع میں ہی بیعت کر لی کہ ہم امام حسین کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں اب انہیں بھی بلالو تو ان سے مل کر ہم بسرہ کو اپنے قبضے میں لے پھر شام پر جائیں گے شام جا کر وہاں اپنے قبضے میں حالات کو موافق کر دیں گے مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو امام حسین کو خطر لکھا کہ کوفہ آ جاؤ اور کوفہ والوں کے خدود پہلے سے شروع ہو گئے یہاں تک کے لکھائیں کے ٹھیلے بھر گئے تھے اتنے خط کوفہ والوں کے آئے اب یہاں پر اب کوفہ میں کچھ حالات بدلے ہوا یہ کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہے اس وقت تک کوفہ کی گورنر تھے انہیں پتا چلا کہ یہ سب ہو رہا ہے اندر اندر جو ہے امام حسین کی طرف سے بیعت نہیں جا رہی ہے تو انہوں نے مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے سمجھایا کہ ان ساری چیزوں میں مت پڑو کھاموں کا نئی نئی چیزیں مت نکالو اس نے بڑے نرم دن تھے تو اس وقت عبداللہ ابن حضرمی نام کا ایک آدمی تھا جو یزید کا جو ہے خاص آدمی تھا اس نے یزید کو اطلاع پہنچا دی کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور نعمال ابن بشیر کو چھیر چھان نہیں کرے اس لیکن صحابی رسول ہے وہ سمجھتے امام حسین کا مرتبہ کیا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب بہوما یہ میرے دو بیٹے ہیں جو ان سے محبت کرے گا فقط احب بری وہ مجھ سے محبت کرے گا ومن احب بری فقط احب بہو اللہ اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں ناخل کر دے گا امام حسین سے اگر نفرت کروں گا دشمنی کروں گا تو گویا اللہ کے نبی سے دشمنی ہے اللہ کے نبی سے دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہے اور جو آدمی اللہ کا دشمن بن گیا میرے بھائیوں اس کی تو دنیا بھی اجڑ گئی آخرت بھی اجڑ گئی تو نعمال ابن مشیر نے تو صاف نرمی کا معاملہ کر دیا تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو بسنا کا گورنر تھا اسو کا اوفا کا بھی گورنر بنا دی جو بڑا ظالم تھا جابر تھا صفاق تھا اس نے آ کر جو ہے واقعہ بڑا لمبا ہے کہ وہ پھر آیا اس نے کفا میں کیا کیا لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے اس نے مسلم ابن عقیل کو جو گرفتار کر لیا اب مسلم ابن عقیل جو ہے آٹھ زل حجہ کو گرفتار ہوئے اب وہ خط پہلے سے پہلے سے پہنچ گیا ہے امام حسین کو کفا میں آ جاؤ لیکن حالات ٹھیک ہے اب حالات بگڑے اب حسن اتفاق ایسا ہوا جس دن مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا اسی دن امام حسین مکہ سے کفا کی طرف روانہ ہوئے مسلم ابن عقیل کو جو ہے بلا کر جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا اس میں کچھ اطلاع ملی کہ کچھ حالات ایسے بگڑ رہے تو دوسرے شخص کو جو ہے امام حسین نے حالات کے لیے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا اب وہ بھی قادسیہ کے پاس پکڑا گئے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا امام حسین چلے واپس بات صحابہ نے سمجھا دیکھو کفا مت جاؤ امام حسین نے کہا اگر میں یا کوئی یہاں نہ ہوں گا تو میرے نانا کی امت تک کیا ہوگا امت تک کیا ہوگا آج میرے بھائیوں ہمیں امت کی کوئی فکر نہیں ہے امت کہاں جا رہی ہے کس حال میں ہے اس کے دین کی حالت کیا ہے امت کو چھوڑو بلکہ ہمیں اپنی اولادوں کی فکر نہیں ہمارے بیوی بچوں کی فکر نہیں کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں سے دین کس طرح نکل رہا میں احساس نہیں ہو رہا ہے جب یہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے بیچ میں جو ایک جگہ پر جو ہے مقام سفا جس کا نام ہے وہاں پر جو ہے فرسدک نام کا ایک شاعر ملا جو امام حسین سے بڑی محبت کرتا تھا اس سے پوچھا بھائی کفا سارا ہے کہ ہاں کیا حال ہے کفا میں کیا حال ہے عراق وغیرہ میں تو اس نے کہا حضرت دل آپ کے ساتھ ہے دل آپ کے ساتھ ہے تلواریں ان کے ساتھ ہے اور جو معاملہ آئی اللہ کے ہاتھ ہے اب آگے چلے گئے تو ٹھیک اللہ خیر کا معاملہ کر یہ کہہ کر چلے جب ایک منزل پر پہنچے جس کا نام زبالہ ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد اتنا ملی کہ مسلم ابن عقیل توجہ گریفتار ہو کر شہید کر دی گئے اور حالات پورے بگڑ گئے ہیں پھر وہ دوسرا قاسد جو بیجا تھا اس کو بھی وہاں اطلاع ملی کہ ان کو قادسیہ میں شہید کر دیا گیا ہے امام حسین نے فور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا بولو کیا کرنا ہے سامنے ایک طرف امت ہے امت کا مسئلہ ہے ایک طرف یہاں ساتھی ہے سیرت سے ہمیں پتا چلا امام حسین کی اس بات سے کہ آدمی جذبات میں کام نہ لے وے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اگر دین کا کام کرنا اپنے گھر والوں سے مل کر ان کو بٹھاؤ ان کو دین کے فضائل سمجھاؤ پھر ان سے جب تم مشورہ لو اس لئے کہ مسلمان جو ہوتا ہے جب دین کی بات کو سنتا ہے اور جب دین کی بات کو سمجھتا ہے پھر جب اس سے دین کے بارے میں مشورہ لیا جاتا ہے وہ جو مومن بن کر اخلاص کے ساتھ وہ مشورہ دیتا ہے امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا کرنا ہے سب نے آپ پر چھوڑا بعض ساتھی جو مسلمان عقی کے رشتدار تھے انہوں نے یوں کہا حضرت ہمارے بھائی کی شہادت ہوگئے لہذا ہم اب تو ان کا بدلہ لینا پڑے گا حضرت نے کہا جب ساتھیوں کا بھی جذبہ یہی ہے تو پھر چلو اب یہ چلتے رہے چلتے رہے یکم محرم الحرام کو جو ہے یہ قادسیہ میں پہنچے تو وہاں پر جو خور ابن یزید اپنا ایک ہزار کا دستہ ایک ہزار کا لشکر لے کر آ گیا اب یہاں بہتر ساتھی ہے وہاں پر ایک ہزار کا لشکر ہے باز دیکھا یہ جمعیرات کا دین تھا فیدو محرم الحرام کو قادسیہ سے یہ جو ہے کربلا کی طرف پڑ گئے کہ دیکھا سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے یا ابھی سامنے سے نہیں جانا ہم کربلا ہو کر نکل جائیں گے تو وہ دستہ بھی ساتھ میں چلتا رہا خور ابن یزید اپنے لشکر کو لے کر وہ بھی ساتھ میں چلتا رہا اور تقریباً چھے یا سات تاریخ اور جمعیرات کا دین تھا اس دن یہ کربلا میں پہنچے حضرت امام حسین نے کہا کونسی جگہ ہے تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کربلا ہے امام حسین نے کہا یہ کربو بلا ہے کربون کے معنی تکلیف اور بلا کے معنی آزمائش یہاں پر ہمارا امتحان ہوگا اب وہاں پر جو ہے خور ابن یزید کے سامنے امام حسین نے اس کو سمجھایا تو ہمارے راستے کے بیچ میں عالمت بن میں کون ہوں تو مجھے پہچانتا ہے اس کو سارے فضائل سمجھائے اب ہر آدمی جب نبی کی بات کو سنتا ہے جب نبی علیہ السلام کی حادث کو سنتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے خور ابن یزید نے کچھ نرمی کی اور یوں کہا حضرت کیا کروں میں بھی مجبور ہوں مجھے آگے سے گا گیا ہے لہذا میں آپ کو چھیڑتا نہیں ہوں اور آپ کو کچھ کہے لیکن آپ ایک کام کروں سے بھی ہا رکی رو آگے مجھ جاؤ اب عبیداللہ بن زیاد نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے حر بن یزید جو نرمی کر رہا ہے تو اس نے دوسرا لشکر جو عمر بن سعاد کی کارکردگی میں جو چار ہزارت لشکر اور بھیج دیا اور یہ عمر بن سعاد نے آ کر جو ہے کچھ سختیہ شروع کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے کافلے پر جو پانی کی بندش لگا دی پانسو سواروں کو جو ہے وہاں پر جو نہر بہرے تھی وہاں بٹھا جئے کہ امام حسین کی کافلے کا کوئی آدمی جو ہے یہاں پر سے پانی نہ لے جاوے تکلیف شروع ہوئی حالہ شروع ہوئے امام حسین ان دنوں کے اندر جو ہے پیاس کے ساتھ اور پیاس کی شدت کے ساتھ اپنے دنوں کو گزار رہے ہیں یا اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بہترین موقع دیا ہے کہ ہم نبی کی سنت پر بھی عمل کرے امام حسین کی سنت پر بھی عمل کرے لیکن میرے بھائیوں جب دین کی سمجھ نہیں ہے تو ہمیں سمجھ میں لیا تھا اللہ کے نبی تو یوں فرما کر گئے ہیں نو اور دس کو روزہ رکھو امام حسین وہاں جو ہے پیاس کی شدت میں اگر اس دن میں ان دنوں کے اندر نو اور دس محرم الحرام کو اگر ہم روزہ رکھیں گے ایک طرف نبی کی سنت پر عمل ہوگا دوسرے طرف امام حسین کی سنت پر عمل ہوگا امام حسین کربلا میں پیاسے ہیں میں اپنے گھر میں پیاسا رہ رہا ہوں میرے بھائیوں اگر ہم نے بھی وہ دین روزہ کی حالت میں پیاس کے ساتھ گزار لیا کیا معلوم کل قیابت کے میدان میں اللہ رب العزت امام حسین کے ساتھ ہمارا عشرہ فرما دے رہے ہیں اس لئے ان دنوں میں کرنے کے کام کرو اور کرنے کا کام روزہ رکھنا ہے اور جب آدمی روزہ رکھتا ہے یہ ادھا ادھا کی لگویات میں نہیں لگتا روزے کی وجہ سے اس کو زدو تلاوت کی توفیق نصیب ہوتی ہیں اپنا اپنا وقت مسجدوں میں گزارتا ہے اپنا وقت دین کی مجلسوں میں گزارتا ہے اپنا وقت علماء کی صحبت میں گزارتا ہے پھر اس کے بعد جب ایسی نیک صحبت میں رہتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اور ایک گھری کی اللہ والوں کی صحبت سو سال کی نفلی عبادت سے عبضل ہے جب ایسی صحبتوں میں جب آدمی رہتا ہے اللہ رب بزر اس پر دین کا پروان چڑھاتا ہے اور جب دین پروان چڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے دھیرے دھیرے یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے اور جب آدمی اللہ اور اس کی رسول کا محبوب بن جاتا ہے قرآن کہتا اللہ جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں اللہ اس کے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے اب یہ پانسو سواروں کا دستہ وہاں بیٹھا ہوا ہے پانسو سواروں کا دستہ وہاں بیٹھا ہوا ہے پانی نہیں پینے دے رہا اور آج میں روزے کے حالت میں بیٹھا ہوں میں بھی پانی نہیں پی رہا ہوں یہ مشابہت ہے من تشبہ بقوم فہو امن جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا ہم بھی امام حسین کی مشابہت اختیار کرے کہ انہوں نے پیاس کی حالت میں اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں ہم بھی روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے سجدے کریں گے انشاءاللہ اہل علم کی پاس بیٹھ کر پوچھو اس میں کیا ہے اہل علم ہر چیز کی تحقیق رکھتے ہیں اور اگر صحیح علم ہوتا ہے علم ربانی ہوتا ہے وہ دین میں کمیت و برداشت نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے عیسائیت جب دنیا میں آئی ہے چھے سو سال کے اندر پورا دین تبدیل ہو گیا یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دنیا میں آئی ہے چند سالوں میں تبدیل ہو گئی آج بھی قرآن ویسہ کا ویسہ موجود ہے آج بھی حدیث ویسے کی ویسی موجود ہے اسلام اپنی شہی شکل میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ وقتاً فوقتاً اس امت میں ایسے علماء کو اور مجددین کو پیدا کرتے ہیں جو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دیتے ہیں اس لئے ان کے وہاں کوئی نہیں چلتا ان کے سامنے قرآن کے بارے میں کچھ غلط کو برداشت نہیں کر پائیں گے حدیث کے بارے میں کچھ کو برداشت نہیں کر پائیں گے اس لئے قرآن جب پڑتا ہے امام جب تراوی میں قرآن پڑتا ہے پیچھے بچہ ہاں کھا ہے چھوٹا سا بچہ ہے اور پڑھنے والا بڑی عمر کا رہی کہ قرآن میں جیسی غلطی کرے گا فوراں پیچھے سے غلطی نکالے گا اس پر لطیفہ یاد آ گیا ایک مرتبہ ایک جگہ تراوی ہو رہی تھی حافظ صاحب تراوی پڑھا رہے تھے اور کبھی پہلے پارے میں سے پڑھے ایک آیت ایک آیت ساتھے پارے میں سے پڑھے دسوے میں سے پڑھے یہاں سے پڑھے تو اچانک وہاں پر کچھ علماء یعنی کچھ حفاظ آ گئے اب انہوں نے بھی قرآن سنا لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں سے پڑھ رہے کبھی پہلے پارے میں سے پڑھتے ایک آیت جو ساتھے میں سے پڑھتے کبھی تیویس میں پڑھتے کبھی تیس میں پڑھتے کہ آفظ صاحب کیاں تھی پڑھو تو انہوں نے بھائی قرآن ماتیت پڑھو جیو پڑھو بھائی قرآن ماتیت پڑھو بارتی نظی پڑھتو خیر تو قرآن جو ہے دین جو ہے دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر عالم ربانی ہوگا اس کو برداشت نہیں کر پائے گا عمر ابن سعاد نے جو ہے پانسو سواروں کا دستہ جو ہے لہر پر بٹھا دیا کہ یہاں سے امام حسین کے قافلے کا کوئی آدمی پانی نہ پی رہا ہے اب یہ چل رہا ہے اسی حال میں امام حسین کو سمجھا رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جب دیکھا عمر ابن سعاد بھی کچھ ڈھیلے پڑ گئے عبداللہ بن زیادہ نے جو ہے خط لکھا تو عمر ابن سعاد نے کہا کہ امام حسین یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دے دو یا تو مجھے جو ہے مسلمانوں کی سرحدوں کی بلکل وہاں بیجدہ دے کہ میں اسلام کی حفاظت کر سکتا کوئی مقصد یہی یا پھر مجھے جہاں سے آیا مدینہ منورہ وہاں جانے دوں وہاں جہاں بیٹھ کر میں جو ہے سوچو فکر کروں فکر کروں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطعف بلسانی فإن لم يستطعف بقلبی وذالک اضعف الائیمان سوچنا فکر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اس حدیث سے بتاؤں اس میں اہل علم بھی ہے اس حدیث کی تشریح میں جو ہے حضرت محمد عزیز صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے تعلق السبی میں ہی لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب ایک یہ بھی ہے جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے ہوئے امام حسن نے ہاتھ سے بدل نہیں کوشش کی لیکن سامنے پوری حکومت ہے نہیں ہو سکا فَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ بِلِسَانِي تو وہاں جو ہے کربلا کے میدان میں اس لشکر کے سامنے بار بار ان کو سمجھایا امام حسن کوئی مزدل نہیں تھے ان سمجھایا فَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ بِلِسَانِي اگر اس کی طاقت نہ ہو ہاتھ سے نہ بدل سکتے اس زبان سے بدلو یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ بِقَلْبِي تو یہاں پر اہل علم بیٹھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ الْيَغَيِّرْهُ بِقَلْبِي آگے جو آگیا وہی یہاں پر ہے یعنی اگر اس سے بھی نہ ہو سکتا ہو تو اپنے دل سے بدل دے اس کو اب دل سے بدلنا نہیں کیا یعنی اس کے بارے میں سوچنا فکر کرنا کہ کس طرح یہ کام میں کروں میری قوم کے اندر میرے سماج میں میرے گھر میں یہ بیدینی آ رہی ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو فکر کر دی چاہیں گے کس اعتبار سے میں اس بیماری کو اس بدل کو میرے اندر سے دور کروں تو مجھے وہاں بھیج دو تو امری بن سعاد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسین یوں کیا رکیا کرو چھوڑ دو تو عبداللہ بن زیاد نے منع کیا نہیں نہیں چھوڑنا بس دو ہی اپشن ہیں یا تو ان سے کہوں کہ بیعت لو یا پھر ان کا سر قلم کر دو دوسری کوئی بات نہیں پھر واپس یہاں خط آیا تو امری بن سعاد نے امام حسین کو بتایا امام حسین نے اس سے واپس وہی کہا پھر اسے اس نے خط لکھا تو عبداللہ بن زیاد نے ایک شمر دل جوشن کو بعض نے لکھا یہ منافق تھا اس کو جو ہے لشکر لے کر بھیجا کہا جاؤ اور امری بن سعاد ابھی لشکر کا کمانڈر ہے اس کی کمانڈ اس کے ہاتھ سے لے لو اور تم لے لو اور سے ہی کہو کہ جا کر جو ہے امام حسین ابن علی کے سر کو قلم کر اگر آگے کرے لئی تو لعل کرے آگے پیچھے ہوئے تو فورا اس کا ہی سرکار دو بیا خور بن یزید کا حال یہ تھا جو پہلے آئے تھے ان کا حال یہ تھا انہوں نے دیکھا اور امام حسین کی ساری چیزوں کو دیکھا تو وہ تو اسی وقت توبہ تلنا کر کے امام حسین کے ساتھ شریک ہو گئے لیکن میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا اب یہ شمر دل جوشن یہ بلا صفاق ظالم تھا دل کا بلا سخت تھا اس نے امام حسین سے یہی کہا کہ آپ کے پاس صرف دو افشن ہے یا تو ایک کام کرو یزید کے ہاتھ پر بیت خلافت ہو یا پھر جو ہے یزید کے طرف سے جو ہے میرے ہاتھ پر بیت خلافت کرو یا پھر چوب چاپ جو لڑائے کے لئے تیار ہو جاؤ اب یہاں جو ہے پیاس کا عالم چل رہا ہے شدت کے ساتھ سب پریشان ہیں چھوٹا سا بچہ علی ازغر امام حسین کا بلکل چھوٹا بچہ دودھ پیدا بچہ ہے وہ بھی پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا ہے بہت لکھا ہے پیاس کی وجہ سے بچہ اتنا پریشان تھا حالق سے زبان باہر آ گئی ہے پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا ہے آج میں امام حسین کے نام پر لوگ پانی پیلاوں اچھی چیز ہے لیکن اگر اگر ایسا نہ ہو من تشبہ بقوم فہو من علماء سے پوچھو اس میں کیا خرابی ہے کیا نیکی ہے نیت کی جیسے بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے خیر تو امام حسین جو ہیں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بہار آئے ہیں اور شمر دل جوشن سے کہتے ہیں دشمنی مجھ سے ہے مجھے جو کرنا ہو کرو تکلیف مجھے پہنچاؤں معاملہ میرا اور تمہارا ہے اس چھوٹے سے دوچ پیتے بچے نے تمہارا کیا بیگا رہا ہے شمر دل جوشن یہ کہتا ہے کیا کام ہے امام حسین کے لئے چھوٹے سے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو پیاس کی وجہ سے اس کی زمان مو سے باہر آ گئی ہے لیکن وہ ظالم اور صفاق نے کہا اچھا اس کو پانی پیرا ہے میں اس کو پیلا دیتا ہوں یہ کہ اگر اپنے لشکر کی قادمی سے کہتے ہیں وہ کہتا ہے وہ سامنے سے تیر چلاتا ہے وہ تیر سیدھا علی ازگر کے حلق میں آتا ہے اور یہاں سوکر آرپان نکل جاتا ہے میرے بھائیوں چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے اہلِ بیت کے چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی دین کے خاطر قربانی دے رہے ہیں کہ یہاں پر دودھ پیتا بچہ پیاس کی شدت میں بہار نکلتا ہے اور اپنے حلق میں پانی کے بجائے تیر کو داخل کرتا ہے افسوس افسوس جس خاطرین چھوٹے بچوں نے قربانی دی تھی اس خاندان کی عورتوں نے قربانی دی تھی افسوس آج میرا بچہ اس کی زبان پر ازام نہیں ہے اس کی زبان پر کلمہ نہیں ہے اس کی زبان پر جو قرآن نہیں ہے اس کی زبان پر ذکر نہیں ہے اس کی زبان پر خدا کا نام نہیں ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس سے پوچھو فلمی اپتر کے نام بتائے گا اس کو پوچھو فلمی گانے بتائے گا اور اس سے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ کا نام کیا تھا مسلمان کا بچہ خاموش ہو جائے گا وہاں حال کیا ہے کہ دین کے خاطر چھوٹا سا بچہ اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے اور میرا حال یہ ہے میں اپنی زندگی میں سے دین نکل رہا ہے نمازی میری زندگیوں سے نکل رہی ہے چہروں سے سنت نکل رہی ہے یہ چہرے کی سنت معمولی سنت نہیں ہے آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو بعض بلاتے فیشن کے طور پر بلاتے ہیں نیت فاسق ہوتی ہے نیت بل ہوتی ہے حالانکہ ڈاری کا مقام کیا ہے فرشتے بھی جب اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں یہ جملہ کہتے ہیں سبحان منزین الرجال اے اللہا اے اس ذات وہ پاک ذات جس نے مردوں کو ڈاری کے ذریعے سے حسن دیا ہے فرشتے جس کا واسطہ لے کر دعا مانگتے ہو آج امت مسلمہ کا جوان اسی سنت کو اپنے ہاتھوں سے نالیوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرائے جائے گا تو یہ امت اللہ کی نگاہ سے دور ہو جائے گی